جی سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم دعا مانگنے جب جاتے تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی حمدوسنہ کرو پھر اللہ کے رسول پہ دھرود بھیجو اور تو وہ تو نماز میں جب رہتے بیٹھ کے کرتے تو وہ پڑھ سکتے لیکن جیسے بیٹھے ہوئے یا تو لیٹے ہوئے تو ہم تو کبھی بھی دعا مانگتے تو کیا یہ بھی دونوں کرنا ضروری ہے حمدوسنہ اور اللہ کے رسول پہ دھرود بھیجنا کیسا ہے آپ ذرا بتائیے دیکھئے دعا کے کئی سارے آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں اور ان آداب کے ساتھ دعا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب ان آداب کے ساتھ ہم دعا کریں گے تو دعا کی قبولیت کے انکانات زیادہ ہیں کچھ تو دعا کے شروط ہوتے ہیں شروط کا مطلب وہ ضروری ہیں ان کو آپ چھوڑ نہیں سکتے لیکن کچھ دعا کے آداب ہیں جیسے دعا کا ایک آدب ہے کہ آپ دعا کریں تو قبلہ رکھو کر کے دعا کریں دعا کریں تو آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں دعا کا عام آدب ہے تو یہ آپ نے جس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں حمدوسنہ بیان کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اس کے بعد جو آپ کی حاجت اور ضرورت ہے اس کے لئے آپ دعا کریں تو یہ دعا کا آدب ہے یہ ضروری نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے بغیر آپ نے دعا کیا تو جو ہے آپ کی دعا قبول ہی نہیں ہوگی یا آپ نے کچھ غلط کیا یا آپ گنے گار ہوں گے یہ دعا کے آداب میں سے ہے اور اس کو اختیار کرنا ہی کرنا چاہیے لیکن یہ ضروری نہیں ہے جب آپ دعا کی ابتدا کریں دیکھئے جب ہم حالانکہ اللہ رب العالمین تمام مثالوں سے بالاتر ہے لیکن کئی دفعہ کوئی دنیاوی مسئلہ سمجھانے کے لئے بھی جو ہے کسی شرعی مسئلہ کو سمجھانے کے لئے کوئی دنیاوی مسئلہ دینی پڑتی ہے اللہ کے نبی صاحب نے بھی ایسا کیا ہے ہم کسی سے کوئی چیز ماغنے جاتے ہیں تو اگر ماغنے گئے اور ڈائریک ہم پہنچتے ہی ہم نے کہا کہ ہم کوئی یہ چاہیے تو یہ طریقہ مناسب نہیں سمجھا جاتا ہے ہم دنیا میں بھی کسی سے ملنے جاتے ہیں تو پہلے اچھے سے اخلاق سے ملتے ہیں دعا سلام کرتے ہیں بات چیت کرتے ہیں بساوقات ہم کچھ اس کی تعریف میں بھی کچھ بولتے ہیں اس کے بعد اس سے ماغتے ہیں اپنی ضرورت بیان کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اللہ جللہ جلالہ جو پوری کائنات کا جو ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے ہر طرح کی سنہ کا مستحق ہے جب ہم اس کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کچھ ماغنا چاہتے ہیں تو مناسب یہ ہے کہ پہلے ہم اس کی تعریف کریں اس کی توصیب بیان کریں ہم دو سنہ بیان کریں اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجیں اس کے بعد پھر اپنا مدہ رکھیں تو یہ قبولیت کے امکانات یہاں پر بڑھ جائیں گے لیکن اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو ایسا نہیں کیا واجب ہے وہ بنگار ہوگا وہ اس کے بغیر بھی کر سکتا ہے لیکن اگر اس کے ساتھ کرتا ہے تو دعا کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہیں انشاءاللہ